بھارت سے آنے والی آلودہ ہوا سے لاہور کے ایک یو آئی میں غیر معمولی اضافہ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں آج پھر پہلے نمبر پر اس موقع کی شدت میں اضافے کے باعث لاہور میں آج سے اسکولوں کے اوقات بھی تبدیل صبح پانے نو بجے سے تدریسی عمل شروع ہوگا کراچی میں موسمیاتی تبدیلیوں سے آگاہی کے لیے فریئر ہال سے کراچی پریس کلپ تک مارچ تقریر اور موسیقی کے ذریعے شرقہ میں محلیاتی مسائل کی سنگینی بتائی گئی مقررین نے محلیاتی مسائل سنگین خطرہ قرار دے دیئے تدارک کے لیے ضرورت پر زور بشاور کے علاقے حیات آباد کی فیکٹری میں لگنے والی آگ مکمل طور پر بجھائی نہیں جا سکی بیسمنٹ سے اب بھی شولے بلند ہو رہے ہیں آگ کے باعث امارت میں درارے پڑ گئیں ریس کی حکام نے خستہ حال قرار دے دیا امارت گرنے کے خدشات وزیر عاظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا ستتائیسویں آئینی ترمیم لانے پر بھی اتفاق چھبیسویں آئینی ترمیم کی خامیاں اور صوبائی حقوق سے متعلق خدشات کو دور کیا جائے گا شہباز شریف نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ اتحادی جماعتوں کو دے دیا غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ رکے گا بلاول بھٹو پور امید مولانا فرسل الرحمان اور ایم کیو ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ وزیر عاظم اور بلاول بھٹو کے درمیان ستائیسویں ترمیم پر اتفاق جیسی کوئی بات نہیں ہوئی میٹنگ میں مختلف انویت کے معاملات زیر غور آئے ستائیسویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہوگا متفقہ طور پر ہوگا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں بیٹھنے سے جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو معذرت کر لینی چاہیے وزیر عاظم کے سیاسی مشیر رانہ سنہ اللہ کی گفتگی آپوزیشن لیڈر کا حکومت کے خلاف بہت جلد تحریک شروع کرنے کا اشارہ مشرہ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی پر ڈیل کا تاثر مسترر واضح کر دیا فصل الرحمان کے ساتھ اتحاد تھا اور آئندہ بھی رہے گا سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج دوپہر ایک بچے ہوگا دو روز قبل حلف برداری کے بعد جسٹس یاہی آفریدی نے فل کورٹ اجلاس طلب کیا تھا اس ہفتے سپریم کورٹ کے آٹھ بینچز کے سامنے 968 مقدمات سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس یاہی آفریدی کی عدالت میں 140 مقدمات سنے جائیں گے قوز لسٹ جاری کر دی گئی سینٹ کا خصوصی اجلاس آج سے پہر ساڑھے چار بجے ہوگا روس کی فیڈریشن کانسل کی فیڈرل اسمبلی کی جیئر پرسن سینٹ کی خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گی 26 آئینی ترمیم کے خلاف آلہ عدالت اور بجلی کے بھاری بلو کے خلاف عوام کی عدالت جائیں گے حافظ نئیم الرحمن نے ملک گیر ریفرینڈم کے بعد حق دو عوام کو تحریک کا اہم مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا جیل میمن کا ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے اسرائیلی لوبی کے متحرک ہونے کا دعوی گولڈ اسمیت لوبی بھی امریکہ میں سرگرم ہو گئی لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا وزیر اطلاعات سندھ نے بانی اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ سے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو بھی لا علم قرار دے دیا پاکستان بھر سے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی اسلام آباد کی شہرہ دستور پر ساہرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں اہتجاجی ریلیاں کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کی مضمت اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری کرانے کا مطالبہ پشاور میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے واک میں ٹپٹی سپیکر وزرہ اور عرقین اسمبلی کی شرکت خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں چار خوارج حلاق شمالی وزیرستان میں خارجی انصاف اللہ سمیت دو دہشتگرد مارے گئے خیبر میں کارروائی کے دوران دو خوارج حلاق تین زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کی تزدیق پاکستان اور جنوبی افریقہ کی دو ہفتے طویل انصدار دہشتگردی مشکہ خاتم دونوں ملکوں کی سپیشل فورسز کے دستوں نے حصہ لیا اختتاقمی تقریب میں کمانڈنڈ اسپیشل آپریشن اسکول کی بطور مہمانے خصوصی شرکت جنوبی افریقہ کے چیف آف سٹاف کرنل ایس ایس پی لیجونیوں نے بھی اختتامی تقریب کا مشاہدہ کیا ملک بھر میں سات روزہ انصدار دے پولیو مہم کا آغاز آج سے ہوگا پانچ سال تک کی عمر کے چار کروڑ چاون لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے پنچاب میں دو کروڑ تینتیس لاکھ اور سندھ میں ایک کروڑ چھے لاکھ بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی خیبر پختونخواہ میں تیہتر لاکھ اور بلوچستان میں چھبیس لاکھ پچاس ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا حدف یکم نومبر سے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان پیٹرول اور ڈیزل دو سے تین روپے فی لیٹر تک سستہ ہونے کی توقع عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ڈھائی ڈالر فی بیرل تک کمی واقع ہوئی ہے جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اکیس افراد شہید ہو گئے اسرائیلی یرغمالیوں کی جان کا خیال رکھا جائے انہیں محفوظ بنائیں تاکہ فلسطینی قیدیوں کی اسرائیلی جیلوں سے رہائی کو ممکن بنایا جا سکے حماس کے سربراہ یاہیہ سنوار شہید کی وسیعت اور ہدایت نامہ سامنے آ گیا ایران کی درخواست پر سلامتی کانسل کا اجلاس آج طلب روس چین اور الجزائر نے ایرانی درخواست کی حمایت کی ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کانسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے نامور موسیقار استاد طافو خان کو لاہور میں سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہدایتکار سید نور، شہزاد رفیق، مسعود برٹ، غلوکار استاد حامد علی خان سمیت دیگر فنکاروں کی شرکت ونڈی سیریز کے لیے پاکستان پرکٹ ٹیم کے ساتھ ارکان لاہور سے آسٹریلیا روانہ بابر آزم، شاہن شافریدی، نسیم شاہ، حارس روف اور فیصل اکرام شامل پاکستان آسٹریلیا کے خلاف پہلا میچ چار نومبر کو کھیلے گا محمد رزوان ٹیم کی قیادت کریں گے سلمان آقا ان کے نائب ہوں گے پاکستان پرکٹ بوٹ نے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا بابر آزم اور محمد رزوان اے کیٹیگری میں شامل شاہن آفریدی، نسیم شاہ اور شان مسود بی کیٹیگری کا حصہ کپٹان نارہنی کی صورت میں شان مسود کی سی کیٹیگری میں تنزلی کر دی جائے گی عبداللہ شفیق، شاداب خان، عبرار احمد، ساجد خان، سلمان علی آقا اور سعود شکیل سی کیٹیگری میں شامل سرفراز احمد، افتخار احمد، فخر زمان اور امام الحق سینٹرل کانٹریکٹ سے بہر شان نے نئی تاریخ رکم کر دی، پہلی بار امرجنگ ایشیا کپ جیت لیا فائنل میں سری لنکا کو سات وکٹو سے شکست ایک سو چونتیس رنس کا حدف تین وکٹو پر عبو گہور میں ٹیم پنک نے ٹیم بائٹ کو ہرا کر پولو ٹورنمنٹ جیت لیا مہمان خصوصی بلاول بھٹو نے ٹروفی اور انعامات سے نوازا میچ سے قبل وینٹیج کاروں اور جدید موڈل کی بائیک ریلی نکالی گئی اور آرٹس کورسل گراجی میں جاری عالمی صخافتی میلے میں ڈانس ورک شاپ برطانیہ اور جنمنی کے ڈانسز نے رکس کی باریکیاں بتائیں میوسیکل کانسرٹ میں ملکی اور بین الاقوامی گلوکاروں نے تقریب کو دلکش بنا دیا موسیقی